بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ فقہ میں اب ہمارا دوسرا لیکچر شروع ہوتا ہے اور اس کا ٹپک ہے طہارت صفائی اور نماز انہیں ہم نے اصل میں سٹارٹ نماز سے کیا ہے اور نماز کے لئے آپ کو پاکیزگی کی ضرورت ہے تو اس لئے ہم پھر طہارت سے پہلے بات شروع کرتے ہیں اور پھر نماز کا آپ یہ بسیکلی وہ احکم آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرما دیئیں تو اب اس میں کوئی اختلاف میں نہیں تو یہ ہمیں پتہ چل جائے تو بیس ہماری بن جاتی ہے بیس پتہ ہو تو پھر وہ جتنے اختلافات ہوتے ہیں تو وہ اس میں نہیں ہوتے کسی اور سوالات میں ہوتے ہیں آئیہ جی طہارت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ تو قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے اب پاک رہنا یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کہ ہم لوگ ایک بالکل پاکیز کی اور طہارت کے ساتھ رہیں تاکہ ہم جنت میں ہم کوالیفائید ابھی ہوں گے نا اور ہمارا مقصد ہم جنت میں جانا چاہ رہے ہیں اگر نہیں جانا چاہ رہے تو پھر تو آپ کا ویلیڈی نہیں ہے سوال پھر تو لیکن اگر جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ہمیں اپنے اندر کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے تو طہارت پاکیزگی کے لئے دو پہلو ہیں ایک تو آپ کا سائکولوجیکل طہارت ہے جس میں آپ کا علم اور پاکیزہ عمل جو ہو رہا ہوتا آپ کے اتنے ذہن میں یہ پاک ہونا چاہیے اور دوسرا جسمانی طہارت ہے کہ آپ کا جسم میں جس میں کوئی نجاست کوئی گندگی آ جائے تو اس کو غلازت سے دوری کیسے ہم کریں اور پانی کے ذریعے صاف ہم کر لیں تو اس کا ہمیں حکم ہے یہ روزہ کے علاوہ آپ جب نماز بھی پڑھتے ہیں نماز کے لئے حکم ہے نماز بھضو کرنے یا غسل کرنے تو اس کے حکمات آتے ہیں تو یہ طہارت جسم سے متعلق آتا ہے لیکن سائکولوجیکلی بھی اس کے کچھ حکمات ہیں اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے نجاست کیا ہے یعنی گندگی کسے کہتے ہیں اس کے بھی دو پہلو ہیں ایک نجاست حکمی آپ کہلیں یہ عام طور پر سکولرز جو ہیں وہ فقہ کی بکس میں ایسے لکھا ہوتا ہے اس کو مردو میں کہہ انگلیش میں کہلیں زیادہ کلیر ہوگا ورچول اور سائکولوجیکل سلت کہ آپ کے اپنے ذہن میں کوئی گندگی آ جائے گندگی کس قسم کیاتی ہے مثال کے طور پر شرک ہے یا کوئی کسی سے فراڈ کرنے کا آئیڈیا آ جائے ذہن یہ بھی تو گندگی ہے نا اسی طرح یہ آیا کہ چلیں جی چلیں آئے جی ہم سیکس کر لیں اگر نیا بیوی سے ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر کسی اور سے نیت آ رہی ہے تو یہ ایک آپ کا سائکولوجیکل سلت ہے اور دوسرا پہلو ہے نجاست حصی یعنی آپ کا فیزیکل سلت کہ جسم پہ مثال کے طور پر آپ کا انسان یا جانور پہ جو پشاب ہوتا ہے یا پخانہ آپ کے جسم پہ لگ جائے یا کپڑے پہ لگ جائے آپ کو بڑا گندہ لگتا ہے اسی طرح خواتین کے اندر منی مزی اور روڈی بلکہ مردوں میں بھی یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے یعنی اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں اس کو ڈیٹیل سے ہم بات کرتے آگئے اچھا اسی طرح خواتین میں خیض ہے جس کو آپ کا جس کو منسٹریشن یعنی پیریٹ کے دوران جو ان کے جسم میں سے کچھ خون نکلتا ہے یہ بھی گندگی ہے نا خاتون بھی سمجھتی ہیں اسے اور پھر ایک اور ایک ایک جامپل ہے کتے کا موں کا جو تھوک ہے یا کسی اور جانور کا تھوک جو ہے تو وہ بھی تو گندگی ہے نا آپ کے لگ سکتی ہے جسم میں تا ہی اب ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں یہ چیز کے اصل میں نجاست سمجھ لیں تو پھر اصل ایشو آتے ہیں تو پہلے ہم سائیکولوجیکل پاکیزگی چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے سائیکولوجیکلی فلٹ چواری اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے تو ہم وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسیں یواری سوآتکم اور وریشا وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یزکر اب ترجمہ میں پورا وہی عرض کر رہا ہے پہنچ میں فرمایا آدم کے اولاد ہم نے آپ پر لباس نازل کیا ہے جو آپ کی شرم گاؤں کو دھنکنے والا بھی اور آپ کے لئے ایک زینت بھی یعنی خوبصورتی کے لئے مزید یہ کہ یہ تقوی یعنی احتیاط سے شیطانی خطرات سے بچنے کا جو لباس ہے وہ اس سے بڑھ کر آپ کے وہ اللہ تعالیٰ کے ثبوت میں سے ایک ثبوت ہے تاکہ لوگ اس ریمائنڈر کو حاصل کر سکے آدم کے اولاد ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان آپ کو اسی طرح فراڈ میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے آپ کے پیرنٹس کو اس باغ سے نکلوا دیا گیا تھا یہ کہونتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حبہ رضی اللہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے باغ میں رکھا تھا اور ان پہ تھوڑی اسی ایک پابندی کی ہوئی تھی تو اس پہ اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان کرتے ہیں کیا ہے جس باغ میں اللہ تعالیٰ نے نئے تھیرایا تھا تو ان کا یہی لباس اتروا کر یہ شیطان چاہتا تھا کہ ان کی شرم گاہیں ان پر کھول لیں یاد رکھئے کہ وہ شیطان اور اس کے ساتھی آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ نہیں دیکھ سکتے حقیقت یہ کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں یعنی شیطانی ایجنٹ صاحب پر پروپیگنڈاز کے ذریعے حملہ کرتے ہیں جب آپ کے دین میں یہ سوال ہوگا کہ یہ بھی شیطان نے یہ جو کیا تو وہ سیکس جو ہے وہ موٹیویٹ کیا تو پھر یہ ہوگا کہ اس میں کیا عرض ہے میہ بیوی میں تو جائز ہوتا ہے وہ جائز تھا اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے ٹائم کے لیے کچھ دنوں کے لیے بس انٹے کرکا ایک اعتقاف جیسی حالت میں رکھا تو ان کی ایک ٹریننگ ہو رہی تھی آدم اور ہوا علیہ السلام کے لیے تو بھی ان کے لیے کیے ٹریننگ کے لیے تھوڑا سا ایک بڑے اچھے بھاگ میں ان کو رکھا کہ جو مرضی قائمتی ہیں بس یہ نہ کی جائے گا اور اسی کو وہ ایک درخت کی ایک مثال یہ اس کو مجازی معنی میں کیا گیا کہ بھی یہ نہ کی جائے گا باقی آپ کے لیے پوری اجازتیں انجوائے کریں تو شیطان نے اس وقت لے جا کے ایک یہ پروپیگنڈا کیا تھا اس نے کہ وہ آ کے کہا کہ جناب آپ اگر یہ تعلق آپس میں قائم کر لیں تو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی تو وہ امپریس ہو گئے اور انہوں نے کر لیا تو پھر اس کے بعد کی عباب اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل میں پھر بیان فرمایا آپ اس کا ترجمہ ہی میں ارز کر دیتا ہوں یہ اسی دوستی کا نتیجہ ہے اے رسول آپ کی قوم کی یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر کے ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں آپ کبھی جانتے ہی نہیں یعنی اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منکرین تھے تو وہ یہ حرکتیں کرتے تھے تاکہ لوگ قرآن نہ کریں تو وہ اس کے لئے ایک سپیشل طواف کو وہ ارینج کر کے اور اس کے لئے ایک میوزیک اور اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہوتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں پس یہ ایک مقصد ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے بھی مثال دیا اب دیکھئے کہ آپ کو سائکولوجیکلی یہ پتہ چلا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کچھ کہہ دینا یہی ایک بڑا جرم ہے یہ سائکولوجیکلی جرم ہے اب آگے آئیے اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے رب نے ہر معاملے کی نیکی کا حکم دیا اس نے فرمایا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا روح اسی کی طرف کر لیجئے اور اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھ کر اسی کو پکار لیجئے آپ اس کی طرف اس کی طرف لٹائے جائیں گے جس طرح اس رب نے آپ کی ابتدا کی تھی یعنی جیسے آپ پیدا ہوئے تھے ایسے آپ پیدا ہو جائیں گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا تعلق آپ مسجد کے پاس رکھیں پھر فرمایا کہ ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اور سمجھتے یہ کہ راہ ہدایت پر ہے اچھا پریکٹیکلی ہوا گیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے انسانوں کو سب کو یہ بتایا گیا کہ ایک ہی اللہ ہے لیکن ہوا کیا کہ شیطان نے بڑے آئیڈیاز اس میں کیے اور وہ چلتا رہا سلسلہ اور پھر اس کے بعد ایک فلسفہ ان کے ہاں ایک ڈیویلپ ہو گیا جسے وہ کہتے ہیں وعدت الوجود کا کہ بس انہوں ایک ہی خدا ہے اور یہ باقی جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ خدا ہی کا ایک پارٹ ہے تو اسی بیسس پہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ بہت سارے جو بھی نیک بزرگ تو بس انہیں بزرگوں کی پوجہ کرنے لگے وہیں سے شرک شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور چیزوں کی اس کے لئے آپ کو انڈیا میں بڑی ایکزیمپلز آپ کو مل سکتی ہیں کہ مثال کے طور پر کئی جانوروں کی پوجہ بھی وہ کر لیتے ہیں کئی لوگ جائیں وہ سامت کی کر لیتے ہیں کوئی بندر کی کر لیتے ہیں تو یہ سب کیا تھا کہ یہ وہی وعدت الوجود کا جو آئیڈیا تھا تو وہیں سے وہ شرک کی طرف آئے تو یہ دیکھیں کہ سائیکولوجیکلی بندگی آئی اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایکسپلین کیا قرآن مجید میں اور اس سے پہلے اب تورات میں زبور میں انجیل میں بھی یہی ٹاپک آپ کو نظر آئے گا اچھا پھر مزید ارشاد ہوا آدم کے اولاد ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آئیے کھائیں پیئیں مگر حد سے نہ بڑھئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اچھی زینت زینت کا مطلب کوئی اچھے جو بھی آپ کے اچھے کپڑے ہوتے ہیں اور جو اچھے طریقے سے وہ آپ آئیں کھائیں تھی ہیں بھی بے شکوان کوئی اشیو نہیں حد سے زیادہ نہیں تو یہ اب دیکھئے کہ نیچرل ہی ہمیں پتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو پھر ہم پہ بہت سے بیماری آتی ہیں نہ تو نہ کریں پھر مزید فرمایا کہ رسول آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی تھی اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام قرار دیا ہے آپ ان سے فرما دیجئے کوئی انجائیمنٹ دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ نے منکروں کو بھی اس میں فائدہ دے دیا ہے اور قیامت کے دن تو خاص انہی اہل ایمان کے لئے ہوں گی جبکہ منکروں کو ان کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا ہم ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہیں اپنی آیات کو اچھی طرح تفصیل کر دیتے ہیں یعنی یہ اسپیشلی یہ تبہوں پرستی کے جب وہ آئیڈیا آیا ایک فلسفے کا جس سے وعدت الوجود اور اس کے آئیڈیاز آئے تو اب پھر یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا تو لوگوں نے پھر یہ بھی آ گیا کہ نہیں بھی اگر اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو کوئی اس انجوائیمنٹ نہ کرے مثال کے طور پر یہ ایک طریقہ بتا دیا یہ کھاؤ نہیں یا کھانا بھی ہے تو بہت ہی کم اچھا اسی طرح پھر سو بھی نہیں گفتگو بھی نہ کرو تو اس طرح سے رہنے کے مختلف یہ آئیڈیاز آئے تو اس کے لیے یہ سپیشلی وعدت الوجود والے صوفی حضرات جہیں ان کے ہاں یہ کومن ملتا ہے اب یہ صرف انڈیا تک ہی نہیں رہا بلکہ اس سے ہوا یہ کہ بودمت میں بھی یہی آئیڈیا آیا اور وہ پھیل گیا پھر وہی سے مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا پھر اسی طرح کرسچنس اور یہودی ان کے ہاں بھی ایسے لوگوں میں یہی آئیڈیا آیا جو یہ اسی طرح سے اس طرح سے ہی آئیڈیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ انجوائیمنٹ آپی کے لیے ہے اس میں کوئی حرام نہیں جو بھی انجوائیمنٹ ہے ہاں حد سے زیادہ نہ کریں وہ تنہ کریں جیتا آپ انجوائی کرنا چاہے وہ کریں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیل سے بتا دیا کہ بھی حرام کیا ہے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے صرف یہی حرام فرمایا ہے کہ یہی چیزیں حرام ہیں فہاشی خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی اب پھر فرمایا کہ حق تلفی نہ حق زیادتی کو حرام کیا جائے اسے بھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریح یعنی اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنانے کا اجاد کریں جس کے لیے اس رب نے کوئی ثبوت نازل نہیں کیا پھر پانچویں چیز یہ بھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی طرف سے اجاد کی ہوئی بدت کہہ دیں جسے آپ خود بھی نہیں جانتے گئے یا اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا یہ نہ کریں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی اس وقت بے پرواہ ہو رہے ہیں لیکن ان سب حرمتوں کے معاملے میں آپ کی سرکشی کی وجہ سے وہ آپ کو بھی ایک دن لازمان پکڑے گا اس لیے کہ ہر قوم کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے پھر جب ان کی ٹائم لائن پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ ایک سیکنڈ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک ٹائم سکس کیا ہوا اچھ آپ یہ دیکھئے کہ اصل کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی حرام یہ ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس کو پڑھ لیں پچھ بھی نہیں آیا آپ کو یہ سورت العراف کی ہیں تو اس سے آپ کو پورا سائکولوجیکلی گندگی اگر آجاز ہیں آتی ہیں نا گندے آئیڈیاز تو آتے ہیں تو بس اور اگر نہ ہو پھر بھی وہ حرکت کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پھر قرآن مجید میں بتا دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تب بھی وہ آپ کا ڈیلیر ہو جاتا ہے یعنی یہ سائکولوجیکل گندگی کا تو یہ تو یہ یہاں تک کو تو آپ کی سائکولوجیکلی ذہن میں جو جو گندگی ہے اس کو تو آپ ایسے دور کر سکتے ہیں اب نجاست پہ ہم اس میں ہم آتے ہیں بات کہ جس کو نجاست حصی جو فیزیکلی گندگی یہ وہ کیا ہوتی ہے اس کو کیسے بچنا تو یہ کیونکہ ہم تو کوالیفائی کرنا چاہ رہے ہیں جنت میں پہنچنے کے تو نجاست حکمی جس کو ورچول یا سائکولوجیکل سلٹپ کہتے ہیں تو یہ وہ یہ شرک تکبر تاثر بدگمانی حسد فراڈ اور اس طرح پتہ نہیں کیا کیا طریقے پھر اسی طرح سیکس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کا ازدواجی تعلق اپنی فیملی کے ادعوہ کہیں اور کر لیا جو پورے بتا دیا اس طرح اور بھی آپ ایڈ کرنے سوچ لیں تو یہ گندگی ہوتی ہیں آ جائیں تو توبہ کر کے ختم کرنے زیرو کرنے اور اگر نہیں ہوا تو اس کو بچ دے جائیں آئیڈیا تو آئے گا یعنی ہم چونکہ امتحان پہ ہیں نا تو وہ سوال کے طور پر وہ آئیڈیا تو آتا ہے نا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے زندگی دے دی کہ چلو بھی وہ اور اس کے جتنے اس کے مرید ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا تو دیں گے تو بچ جائیں بس اور کیا اب دوسرا جو زیادہ ترفیقہ میں زیادہ ڈسکشن چلتی ہے نجاست حصی کہ فیزیکلی آپ میں جو گندگی آئے تو اس میں کیا کرنا اب اس کے لئے کوئی انسان یا جانور کا جو پشاب یا پخانہ آپ کے جسم میں لگ جائے یا کپڑے میں لگ جائے تو کیا کرنا ہے تو پشاب سے بچیں کیونکہ عموماً لوگوں کو اسی وجہ سے حضاب قبر سے دوچار ہونا پڑے گا یہ سنن الدراقتی اددار اتنی صحاب سکولر ہے ان کی بک میں انہوں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی اب پشاب تو نیچرل ہی ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیس میں بتائیے کہ جو پشاب میں کوئی احتیاط نہیں کرتے وہ آرام سے بے شک کپڑے میں یا آپ کے جسم میں کہیں پہ بھی گھر جائیں تو نہیں اس لیے کہ جسم کو پاک رکھیں تو نماز آپ پڑھیں گے تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو وہ پھر یہ کر لیتے حجب دوسری گندگی دیکھئے یہ مردوں میں بھی عام ہوتی ہے جس کو آپ منی کہتے ہیں جس کو آپ انگلیش میں سیمن کہتے ہیں کہ جب بھی آپ سیکس کرتے ہیں تو بھی سیکس کے بعد ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جوس آپ کے پشاب کی جگہ جو ہے وہیں سے نکلتے ہیں تو اس کے لیے آگیا آپ کے لئے دوسری چیز بنتی ہے مزی یہ ایک فور پلے جوس ایسا نکلتا آپ کے جسم کے اسی حصے میں کہ جب ابھی سیکس کیا نہیں لیکن درہنے آئیڈیا آیا تو اب اس ٹیم بھی کچھ چھوٹا سا کوئی کیمیکل جو ہے وہ نکلتا ہے نیچرل یہ بھی گندگی ہے اور اور پھر ایک ودی ہوتی ہے کہ یہ آفٹر پلے جوس اور ادر جوس کوئی اور طرح کے بھی ہوتے ہیں جو جسم کے حصے میں آجاتے ہیں یہ پشاپ کے بعد بھی کبھی آجاتا ہے کہ کچھ کچھ کترہ کچھ ایسا نکل آتا ہے اس کو رسول اللہ نے بتا دیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی شرم گا اور جو آپ کے فوتو ہیں جس کو فوتے پرانی اردو میں ہے تو آپ سمپل انگلیش میں کہہ لیں تو زیادہ چیز کلیر ہوگی جس کو تیسٹیکل کہتے ہیں تو اس کو بھی دھولیں بس اتنا اکم ہے یعنی یہ گندگی آگئی تھی کہ جو تو وہ آپ اپنی شرم گا کو اور اپنے ساتھ جو بھی آپ کے ٹیسٹیکل جہاں پہ لگ جاتا ہے یا جسم میں کہیں پہ بھی لگ گیا اس کو دھول بس بات کھو دو یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہی وہ طریقہ بنایا صاف کرنے کا بس سمپل آئیے تیسرہ آپ کا منسٹریشن جو حیز آپ کا یہ خواتین کو آتا ہے پیریٹ تو اس کے لئے یہ سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا قرآن مجید میں کہ رسول آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھی یہ پیریٹ کا کیا حکم ہے کیا کریں تو آپ فرمائیے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں خواتین سے الگ رہے ہیں اور ان کے قریب نہ جائیں جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے یعنی اس میں الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ دور کبھی ملے ہی نہیں یہ اصل میں خود جیوز کے اندر یہ غلط فہمی ان کو ہو گئی تھی کہ وہ ملتے بھی نہیں سے اپنی بیگم کو جب تک period ہو تو اللہ نے بتا دیا کہ بس یہ کریں یعنی اس کا مطلب یہ یعنی سیکس کا معاملہ نہ کریں جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر کر لیں تو اب یہ دیکھئے کہ یہ ایک نین اس کا ہے کہ نیچرل آ جاتا ہے ہر مہینے میں خواتین کا تو آپ شادی شدہ ہیں یا آپ خاتون ہیں تو یہ آتا ہے تو اس کے لیے اتنی صرف کر لیں کہ بس اپنا کچھ ازدواجی تعلق کو قائم نہ کریں بس اتنی اکلیمیٹ اور کچھ نہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی سنت میں بتا دیا طریقہ کہ خاتون جب آپ یہ فارغ ہو جائے سلسلہ تو ظاہر ہے اس کے لیے عموماً خواتین کو کئیوں کو پانچ دن کئیوں کو سات آٹ دن جتنا بھی ہوا پیریٹ نیچرل ہی ان کا جتنا ہوتا وہ تو اس کا حال ہے بات ختم اور ان کے لئے تو بلکہ یہ آزادی کے طور پر آسانی کے طور پر یہ بھی کر دیا کہ بھی اس پیریٹ میں آپ کو نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا روزے کے لئے اللہ نے نے یہ کر دیا کہ وہ آپ پھر اگلے مہینے کر لی جائے گا لیکن کیونکہ وہ آسان ہے نا کہ چلو سال میں پھر کسی وقت کر لیں لیکن جو نمازیں وہ تو زیادہ ہوتی ہیں تو اس لئے ان کی ایک پوری اگزمشن دے دیو ٹھیک ہے جی اچھا اب آئیے پانی کا مسئلہ تو آپ کے لئے صرف پانی کافی ہو جائے اس کا نشان آپ کو کچھ نقصان نہیں دے گا یعنی یہ حدیث میں آیا یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ نے اس کیس میں یہ بتا دیا خواتین کو ابھی آپ نہ لیں تو بس جنب ٹھیک ہے اب آپ کا جسم پاک ہو گیا اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ نہ لیں در سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کتے کا مو اگر تھوک اس کا کہیں آ جائے کتے کا یہ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ میں سے کسی کے برتن میں اگر کتہ مو مار جائے تو اسے ہاتھ مرتبہ دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے جبکہ اس میں آپ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے اب یہ کہ چیز ہے یہ اصل میں ہوتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ بہت بڑا شہر نہیں تھا تھا بھی تو وہ الگ الگ علاقے میں وہ ایک کہلنے کے محلے الگ الگ تھے دور دور تھے تو کتے بہت سارے آ جاتے تھے اور گھر ان کے کوئی دروازے نہیں ہوتے تو وہ بھی آ جاتے تھے اور موہ پہ لگا لیتے تھے تو ان کو رسول اللہ نے سمجھا دیا کہ بھی یہ آئے تو آپ اس کو دھو دیا کریں اور اس کے لیے مٹی کے لیے اس لیے بتایا کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اس کے کیمیکل اتنے کوئی دیولپ تو نہیں تھے تو ان کو یہ اس لیے کیا گیا تا کہ آپ کا پاک رہے برتن تا کہ آپ پہ ایسا کوئی کیمیکل آپ پہ کوئی نقصان دے نہ ہو اچھا اسی سے آپ خود ایک decision آپ لے سکتے کوئی اور جانور بھی اگر ایسی عرکت کر رہے ہو تو آپ اس کے لیے کچھ بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی اور جانور اس سے ایسی گندگی آتی ہے تو تب بھی یہی طریقہ ہی ہے ایسے ہی آپ صاف کر لیا کریں برطنوں کو اور اگر تو آپ دیکھ سکتے تو اس کے لیے آپ خود سرچ کر سکتے ہیں کہ جنب کس کتے سے یہ کوئی گندگی آتی ہے یا پڑ سکتے اچھا اس کے بعد آئیے ایک حیض غسل کے بعد ایک اور پرابلم بھی کچھ خواتین کو آئیں جس کو استحاذہ کہتے اب استحاذہ کیا ہے کہ پیریٹ ختم ہو گیا خاتون نہا لیں اچھا نہانے کے بعد کوئی ایک دو دن تین دن بعد جا کے پھر بھی ان کو کچھ کوئی کیمیکل نکلے وہاں اب وہ خاتون نے آکر رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ سمپل وضو کر لیں اور وہاں سے دھول بس اور کچھ نہیں اب یہ کیا تھا استحاذہ یہ باس خواتین کو کبھی ہو جاتا ہے تو اس میں اب آپ کے ذہن میں بڑا حیران ہوں گے کہ خاتون آکر پوچھ رہی ہیں تو ان کا جو کلچر عربوں کا تانہ تو بڑا اوپن تاکہ خاتون بھی مرد بھی ارام سے بات کر لیتے تھے کوئی نہیں تھی لیکن ہمارا جو انڈیا اور پاکستان کا کلچر ہے اس میں ایسی گفتگو نہیں کی جاتی تو ہر ایک کلچر ہوتا ہے تو اب وہ عرب خواتین میں چلیں اگر نہیں بھی رسول سے پوچھ کر جواب دیں گی یہ ٹھیک ہے تو دیکھئے فقہ اس طرح سے بنا کہ لوگوں کے جب کوئی پرابلم آئی کوئی سوال آیا تو وہ رسول اللہ کے پاس آیا اپنے جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے جس میں بزوئی کافی ہے اب طہارت کیسے کیجئے اب یہ سوال ہے اس کا اللہ نے جواب دے دیا قرآن مجید ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کر دیا اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ آسمان سے پانی نازل کر رہے تھے تاکہ آپ لوگوں کو اس سے پاک فرما دیں یہ سورہ انفال میں کہ جنگ کے لئے وہ تے تو اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی تھی پھر ایک اور موقع پہ یہ فرما دیا کہ اگر آپ اس دواجی تعلق کر لیں تو غسل کر لیا کریں یعنی یہ ایک سیمپل طریقہ کہ نہانا ہے تو بس جی اس حالت پہ اور اللہ تعالیٰ کچھ سوالات پیدا ہوئے تو وہ میں اپنے ارز کر دیتا ہوں کوئی شخص بھی نہ تو ساکن پانی میں پشاپ کرے اور نہ ہی اس میں غسل جنابت کرے یا رسول اللہ نے کوئی کیس دیکھا ہوگا یا کسی نے سوال کی اپنے جواد دیا کہ بھی جو ساکن پانی ٹینک ایسا ہے جس میں وہ پانی ہے تو آپ نے روک دیا کہ اس میں آپ پشاپ نہ کیجئے گا اور یا اسی طرح اپنے کا نہ 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 لئے کہ جو چلتا وہ پانی وہ پاک ہوتا 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 اچھا اس میں کچھ احتیاطیں کچھ مختلف ٹائم میں مختلف سکولرز نے کچھ تو رسول اللہ نے سمجھا دی کچھ اور کو آگئی کہ جیسے گندے پانی سے بچیں کیا اگر آپ کو پتا چل گیا یار یہ گندہ پانی ہے تو اس میں نہ لگائیں یہ نہ حشرات العرض سے تو جن کے ذہن میں سوال آتے تھے وہ رسول اللہ سے پوچھ دیتے جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو اس وقت پھر یو تتہ صحابہ رضی اللہ سے لوگ پوچھ لیتے تھے اچھا اس میں سے صحابی کو اگر معلوم ہے وہ بتا دیتے کہ رسول اللہ نے بتا یا اس طرح سے ہوا لیکن اگلی نسلوں میں پھر بقائدہ ایسے سوالات بہت زیادہ آیا تو کچھ جو بہت زیادہ دیپٹ سے پوری زمین کی چیزوں کی سٹیڈی کرتے تھے تو بھی وہ ان سے پھر لوگ سوال پوچھتے تھے تو یہ سوال آیا کہ مثال کے طور پر آپ کے آنکھ بہت بڑا کوئی کواں ہے یا مثال کے طور پر آپ کے آنکھ بڑا کوئی سوال پول ہے تو اس میں کچھ چھوٹے سے کچھ کیڑے گر جاتے نا اس میں تو یہ کیا پانی گندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ سوال آیا تو اس میں پھر یہ جو آخری سٹیپ ہے یہ اس میں آیا کہ بڑا ٹینک ہے تو اس میں معمولی کطرہ بھی یا کوئی ایسا اگر چھوٹا سا کوئی جانور گر گیا ہے کوئی کیڑا گر گیا تو یہ پاک ہے کہ نہیں تو اس میں پھر سکولرز میں ایک ایک اختلاف ہوا ذارہ اشتہاد کیا کہ اب جیسے ہنفی سکول آف تھوٹ میں ان کو آیا کہ بس کم اتنا بڑا ٹینک ہو کہ جو ٹین اٹھو ٹین اتنا بڑا ہو یعنی ٹین آپ کہلیں کہ آپ دس میٹر لمبا اور دس میٹر چوڑا اتنا بڑا ہو تو چلو اس میں تو پھر بھی وہ پاکی رہے گا دریاہ میں تو کوئی پرابلم نہیں وہ تو جو چلتا وہ پانی ہے تو پاکی رہتا ہے مدینہ منورہ کے سکولر امام مالک جو ہیں ان کا پوائنٹ او اس میں یہ بنا کہ جناب ایک مٹکا جتنا اس میں کوئی چھوٹا موٹا ہو تو پاک نہیں ہوتا تب بھی وہ پانی پاک ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ہر سکولر نے اپنے محول کے لحاظ سے ایک ایڈیسین لیا اب حنیفر حمد اللہ کا اس لئے تھا جب ہر طرف دو بڑے دریاء اور ان کے بیچ میں نہریں اور سب کچھ نہیں تو اس لئے انہوں نے تین انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا ہو تو پھر اس میں اکترہ گر گیا تب تھا یہ مجھے بھی نہیں پتا لیکن آپ فرض کر لیں کہ چلیں آپ کا اتنا بڑا ہو کہ کوئی آپ کہلیں کوئی 500 لٹر ہو اتنا ہوتا ہوگا تو اچھل اس بیس پر انہوں نے یہ کیا ہوگا تو یہ ایک سوال آیا تو اس سے سکولرز نے اس میں اجتہات کر یہ دیا جوا اسی طرح یہ ایک اگزیمپل پانی میں آئی کہ حیض اور نفاس کے بعد غسل کریں یہ تو خود سنت میں اور قرآن مجید میں بلکہ حکم ہو گیا کہ جناب آپ یہ حیض کیا ہوتا ہے یہ ہر نفاس کیا ہوتا ہے کہ خاتون کی بچہ ہو اور بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس وقت بہت بڑا خون اور مختلف کیمیکل نکلتے اور اس میں بعض اوقات تو کئی دن لگ جاتے مہینہ لگ جاتا تو بھی یہ اس کے بعد بس غسل کرنے اور کچھ نہیں اسی طرح کوئیں یا ٹینک میں کوئی گلازت آ جائے تو پھر گندہ پانی نکال دیں تو اگر مثال کے طور پر آپ کا کچھ شرمنگ پول ہے اس میں کوئی بڑی گندگی آ گئی ہے تو پھر پانی ساف کر نکال دیں اس کو اس کے لئے چاہے آپ کھیتوں میں پھینک دیں جو بھی کر لیں لیکن اگر ایک پہلے پرانا ایشو تھا آج نہیں نہیں ہے کہ جیسے کوئے کے اندر اگر کوئی گندگی آ گئی تو پھر وہ سکولرز نے اپنے ٹائم کے لحاظ سے وہ کیا کہ اتنا کرو کے پانی یہ نکل جائے تاکہ نیا جب آئے گا تو اتنا کرو انہوں نے ایک اشتہاد کیا تو وہ زمانے کی بات تی لیکن آج کل کے زمانے میں تو آپ جو ٹینک ٹینکی آپ اپنے گھر میں ہوتی ہے تو ٹھیک اگر اس میں کوئی بڑی گندگی آگئی ہے تو اب اس کو نکال نمس اتنی بات اور کچھ نہیں تو یہ طہارت کیا ہے اب غسل کیسے کی جائے اب یہ سوال اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا ارشاد آئے کہ یقینا آمال کا دار و مدار نیت پر ہے یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اس میں یعنی مطلب یہ کہ جب بھی آپ غسل کرنا چاہے پہلے نیت کرنے کہ میں پاک ہونے ناہنے لگوں پھر یہ بھی فرمایا کہ بسم اللہ پڑے بغیر کیا ہوا وضوح قابل قبول نہیں ہوتا یعنی بسم اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے نام پہ آپ کر کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہ رہا ہوں اس لئے نہا رہا ہوں یا وضوح کر رہا ہوں اس کے لئے آپ کریں یعنی بسم اللہ حسن کا جو طریقہ رہا گیا ہے سنت میں وہ یہ تھا کہ ہاتھ دھولیں پہلے کیونکہ ہاتھ سا ہی پورے ہر طرف پانی آپ نے ڈالنا ہے پھر جسم کے حصے پہ کوئی گندگی ہے اس کو پہلے دھولیں پھر رسول اللہ صلی اللہ کو یہ بھی طریقہ تھا کہ وضوح پہلے کر لیتے تھے پھر گھسل کرتے تھے اچھا پھر کچھ حدیث میں یہ آتا ہے کہ سر کو دھو کر بالوں کے جڑوں تک دھو لیں باندے ہوئے بالوں میں پانی جا سکتا ہے تو باننا ضروری نہیں ہے یعنی یہ سوال خواتین نے کیا کہ کچھ خواتین وہ اپنے ان کے زہرے بال زیادہ ہوتے تو وہ اس کو ایک جوڑ کے رکھا ہوتا تھا انہوں نے سوال کیا کہ جب ہم مہنہ نہ پڑے تو کیا یہ پورا ہم دوبارہ کھولیں جا ان کو مشکل تھی تو آپ نے فرمایا کہ بھی دیکھ لیں آپ کو اگر پھر بھی پانی اندر چلا جاتا تو پھر رابط پھر جسم کے دائیں چین جانب پانی بہا دیں پھر بہائیں طرف تا کہ دونوں طرف صحیح طرح سے آپ صاف ہو جائے پھر ایٹ دا اینڈ پاؤ دھولیں اس کی یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ظاہر ہے کہ اس طرح آپ کا واش روم ایسا تو نہیں ہوتا تھا اس کے لئے تو ایک بقائدہ ایک طرح کہ بالٹی میں ہوتا ہوگا پانی تو اس لئے اور یہ تھا کہ کچھی زمین ہوتی تھی تو اس لئے وہ پانی ضرور دھولیتے تھے تا کہ کوئی جو مٹی یا جو کچھ بھی ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے یہ طریقہ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے تھوڑا بہت اگر فرق کہت اس کو تھوڑا ٹھیک کر لی جائے اور کیا ہے طہارت میں اب وضو کی اگزیمپل میں ہم آ جاتے ہیں اب یہ آپ کے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حکم دے دیا سورة المائدہ میں اہل ایمان جب آپ لوگ نماز کے لئے کھڑے ہونے لگیں تو دھو لیجئے اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو کھنیوں سمیں پھر اپنے سروں کا مسا کر لیجئے اور اپنے پاؤں کو ٹکھنوں سمیں دھو لیجئے یعنی سمپل چارز کام ہے چہرہ دھو لیں ہاتھ دھو لیں یعنی ہاتھ سے مراد اپنی کوہنیوں تک دھولیں بس پھر سر پہ مسا کر لیں اور پاؤں دھولیں بس اتنی بات ٹکھنوں تک وہ بھی لیمٹ کر دی یعنی بلکل جیسے ہاتھ کے لیے بتا دیا کوہنی تک تو اسی طرح پاؤں کے لیے بتا دیا کہ آپ کو ٹکھنوں تک اب اس کے لیے رسول اللہ نے جب اس پہ عمل کیا ہے پریکٹیکلی تو اس کے لیے آپ کئی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ پہلے بسم اللہ کرتے تھے تک اللہ کے نام سے برکت ملے پھر اس کے بعد وضو عموماً ٹوٹتا ہے یہ بھی بتا دیا اس لیے ہوتا ہے کہ ہوا آپ کے جسم سے نکل جائے یا پشاب آ جائے یا پخانہ آ جائے اور یہ بتا دیا نین میں بھی بندے کو پتا نہیں ہوتا نا ہوا طرف لانا تو پہلے آد دوتے تھے اس کے ساتھ پھر آپ مسواق کر لیتے کلی کر لیتے اور ناک ساف کرتے اب یہ کلی اور ناک یہ بلکل حصہ ہے موں کا اور پھر موں بھی دھولیتے سیم ایک چیز ہے موں اور کلی اور ناک ساف کرنا یہ سب اس کا حصہ ہے اس کے بعد کوہنیاں تک ہاتھ دھولیتے اس کے بعد وہ سر پہ مسا کرتے اور پھر پاؤں دھولیتے تھے سمپل طریقہ آپ کو بھی پتہ یہ ہے اب یہ رسول اللہ نے اس میں یہ کیا کہ اگر موزے پہنے موزے کیا تھے کہ ان کی ایک جرابیں جیسی ہوتی تھی تو وہ اگر وضو جب کیا اور اس کے بعد پہن لی جرابیں تو اس کے بعد پھر وہ ٹوٹ گیا دوبارہ کرنا پڑا تو اس کے لئے اجازت آپ اس پہ صرف مسا ہی کر سکتے اس طرح کہ زخم پہ کوئی پٹی لگی پڑی تو یہ بھی مسا کر سکتے آپ یعنی اس کو دھونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ پہ پر پر آئی اس میں اختلاف بعد میں ہوا ہمارے زمانے میں یعنی وہ یہ ہوا کہ یہ جو موزے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ ہوتے تھے چمڑے تھے تو کچھ سکولرز کا یہ پوائنٹ وی ہے کہ چمڑے والے ہو نا تو تبی یہ آپ مسا کر سکتے ہیں لیکن کچھ سکولرز کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں یہ کلچر تھا کہ وہ اس سے ہوتے تھے اب وہ ٹھیک ہے کہ آپ کپڑے کے ہوتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن کچھ کہتے نہیں ہے تو اس میں جو بھی آپ کو سمجھ میں ہے اس لحاظ سے عمل کر ہے اس کا کوئی وہ نہیں یہ کہ اجتحاد سکولرز نے الگ الگ کیا سورة النساء میں ایک مزید ارشاد ہوا وَإِن كُنتُم مَرْضَعُ عَلَى السَّفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ غَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ قَيِّبًا فَمْسَحُ بِوْجُوْهِكُم وَأَيْدِيكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا غَفُورًا کہ اگر آپ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ لوگ بیمار ہوں یا حالت سفر میں ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص رفع حجت کر کے آئے یا آپ نے خواتین سے کوئی ازدواجی تعلق بھی قائم کیا اور پھر پانی نہ ملے تو پھر کیا کریں تو فرمایا کہ پاک مٹی سے کام کر لیجئے وہ اس سے کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لیا گیا اچھا مسا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ٹچ کر کے اور اس کے بعد پورا ہاتھ وہاں پہ لگا لیں یعنی وہ وضو میں بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ ہاتھ پہ تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ سر پہ اس طرح سے مسا کر لیتے ہیں بس وہ ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لینے والا ہوں اور بخش فرمانے والا ہوں بخشش فرمانے والا ہوں کوئی ایشو نہیں یہ ہے تیمم اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھی وضو ہو یا غسل کی ضرورت ہو تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے اس میں ایک وہ بڑا ایک دلچسپ کیس ہوا تھا یعنی جب یہ تیمم کی حکم آیا کہ بھی اگر آپ کو پانی نہیں ہے اچھا یا تو پانی ہے ہی نہیں یا اگر ہے بھی تو اتنا کام ہے کہ وہ پانی کے لیے ہی کافی ہے تو وضو اگر کریں گے تو بلکل ختم ہو جائے گا اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک اجازت دے دی اب یہ کیا ہے یہ مسا کرنا یہ بس ایک سائکولوجیکلی طریقے سے کہ ہاں یار ہمیں یاد رہے کہ یار ہمیں پاک رہنا تو اللہ تعالیٰ نے رہ دوں گا میں بھی یہ عمل کرتا ہوں کہ اب جیسے آپ بس میں ہو یا آپ جہاز میں ہو تو اب وہاں پانی نہیں ہوتا یا بہت ریر ہی ہوتا ہے تو بھی اس کے لیے بیست ہے کہ آپ تجمم کریں اور نماز پڑھ لیں ٹائم آ گیا تو پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ہمیں حکم دیا لوگ میں نے دیکھا ہے وہ اکثر کنفیوزن سے وہ کہتے ہیں یار وضو کیسے کریں نہیں یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ نہ کریں نماز اللہ تعالیٰ نے ہین ٹائم پہ حکم دیا وہ کر تو اللہ تعالیٰ نے جب آپشن دیئے تو کیوں نہ لیں اس نے ایک حاصل میں وضوغ غسل کے معاملے میں ایک تھوڑا سا لطیفہ ہی ہوا تھا کہ ایک کہ دو صحابہ جو ہے وہ گئے تھے کہیں سفر میں اور سفر کے بعد ان کو غسل کے ضرورت پر تو اب یہ آیا کبھی دونوں میں اختلاف آیا کبھی یا چلو پانی نہیں ہے تیمم کیسے کریں بھی تو ایک صحابی نے تو وہی کیا کہ جیسے یہ مٹی پہ بس ہاتھ رکھا اچھا رکھ کے وہ مٹی نہیں موپے ڈالنی تھی بلکہ بس اس کو تھوڑا سا ہٹا دیں یعنی اس پہ ہوا سے یا جیسے بھی آپ تے ہٹا لیں اور پھر موپے مسا کر لیں بس اور ہاتھ پہ ایسے کر لیں اسی طریقے سے تو یہی تو انہوں نے ایسے کر لیا دوسرے صحابی نے سوچا کہ نہیں اور غسل کا تو وہ طریقہ ہوتا ہے پورا جسم تو نہ ہوتا ہے تو میں بھی اس طرح کرتا ہوں انہوں نے وہ پورا مٹی کے اندر جناب وہ لوٹنے لگے اس کے بعد پھر انہوں نے پورے جسم پہ مسا کیا پھر جب وہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو وہ اس پہ میں فرمایا کہ نہیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے وضو اور غسل کا ایک ہی طرح کا تیموم ہے کہ بس چہروں آتھوں پہ کر لیں that's it enough ہے تو وہ ہو جاتی ہے ظاہر ہے غلط صحیح میں انسان کو ہو جاتی ہے تو انہوں نے سوچا شاید یہ ہوگا لیکن وہ ٹھیک ہے کہ بھی پتا چل گیا کہ بھی صحیح تو جناب یہ تھا ہمارا طہارت کا لیکن لیکچر کمپلیٹ اب ہوئے لیکن ٹائم لگ گیا تو اس لیے نماز پہ ابھی ہم شروع نہیں کرتے اگلے لیکچر میں پھر ہم نماز کے احکامات شرائط اور جو احکامات ہیں وہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کبر کرتے ہیں ابھی جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں بلا تکلف ایمیل کر سکتے جزا کل اللہ خیر وحضن جزا موسیقی موسیقی